اسلام علیکم دوستو نمستے کیسے آپ سبھی آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے سوری اس رمضان میں تھوڑا ویڈیو کم آ رہا ہے کیونکہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہے اوپر سے ڈیوٹی بہت زیادہ ہے دوستو اگر جو آپ باہر رہتے ہیں گلف میں رہتے ہیں چاہے کہیں نیا آ رہے ہیں پہلی بار آ رہے ہیں تو یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا نہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کی بھی جو ہے جندگی خراب ہو سکتی ہے پیسہ ڈوب سکتا ہے اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ آنے کے بعد آپ کو یہاں سے بھگا دیا جائے یا پھر آپ کو انڈیا بھید دیا جائے آپ کا ٹوٹل پیسہ جو بھی کرج اگرہ جو بھی آپ لگائے ہیں نہ ترستہ دار سے یا کسی سے کرد یا کھیت اگرہ بیچ کر کے آئے ہیں لوگ آتے ہیں تو یہی کر کے آتے ہیں بینا کرج کے کوئی آتا ہی نہیں ہے آپ کا جو بھی 80901,000 روپیہ لگا ہے وہ ڈوب جائے گا اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا نہیں تو آپ بھی پسٹ آئیں گے بعد میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو ایک میں پہلے ریکوڈنگ سناتا ہوں یہ ایک میرے دوست ہے بہت پیارے دوست ہے سسکرائبر ہے اصل میں لیکن آنے کے بعد بات ہوتے ہوتے ان سے جو ہے کہ دوستی ہو گئی ہے ابھی وہ تین مہینے بعد ان کا کپیل ان کو واپس گھر беспیار دیا کیوں بھیجا ہے کیا وجہ ہے کیا گلتی انہوں نے کیا ہے یا پھر بینا گلتی کے بھیر دیا ساری کچھ جو ہے آپ کو پہلے ان کا ریکارڈنگ سناتے ہیں پھر آپ کو ہم بتاتے ہیں کیا اس میں وجہ تھی کیا ان کی گلتی تھی یا نہیں تھی تو کلیہ آپ ریکارڈنگ سنیے اس کے بعد آپ سے ہم بات کرتے ہیں کیا وجہ تھی مین وجہ کیا تھی تو ان کا ریکارڈنگ میں نے پاس پڑا ہے حالانکہ آپ جو یہ ریکارڈی موسیقا مرمان کو دیکھتا ہے خدا موکر دیکھتا ہے گندہ نگاہ سے کیونکہ میں سب سے کچھ سے مطلب نہیں تھا نور بھائی کتنا مشکل سے لیسیلز بھی بنا کر مانگوا ہے جانس میں بھی جاتی ہے کیا کریں سمجھے نا جانس طریقہ کو غیر سے ابودہ بھی فلاڑتا ابودہ بھی سے دلی دین بجے بہر میں دلی اترے ہیں ابھیر ٹین پہ ہے کل اپنا گھر پہنچے نہیں دلچار مجھے بھولتا ایسا ایسا کہاں نہیں کیا گا تو اسی لئے سوچنا ہے نور بھائی اور جو بیجھا دیا تھا وہ بھی جو گریش کیا وہ آیا جو گریش کیا وہ اپنے طرف سے بڑا کیا ایک چانس ہو دیجئے ایسا لڑکہ نہیں ہے بڑا نہیں بھالی سے ہی بھولتا ہے یہ دلکہ ایسا ایسا کیا میرے بھائی اور اس کے بعد مجھے کہا رہے ہیں کہ دیکھئے گا میں بہت قریب ہوں نور بھائی کہ میرے پیچھے بھائی کہ میرے پیچھے بھائی کہ میرے پیچھے بھائی اتنا کاتے ہیں کہ میرے سر پہ کہ میرا پریبار کو نوروں کے برحال ہو گی ہے کیا کریں دیکھئے گا تو آپ نے سن لیا پورا ریکورڈنگ اب میں بتاتا ہوں آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آیا ہوگا یہ بھائی ساب آئے تھے تین مہینے پہلے ٹھیک ہے اور یہ جب آئے تھے انڈیا سے میرے سسکرائبر ہے اور میرا ویڈیو دیکھتے تھے کئی لوگوں کا ویڈیو دیکھتے تھے تو اس میں میرے کو جو ہے کہ انہوں نے میسیج کیا بات ہونے لگا اسٹاگرام پر ہمیں ریپلائی دیا پھر دیرے دیرے بات ہونے لگا سب کچھ ہوا اس کے بعد یہاں پہ یہ الحمدللہ آ گئے آنے کے بعد اسٹارٹنگ میں تو ان کو بولا کی ٹھک تھاکے جو کام بتا دیا کرنے لگے گاڑی اور چلانے لگے لائسنس جو ان کا انڈیا میں چھوڑ گیا تھا اورجنل تو اس سمیں ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہونے کے بعد کچھ بھی کچھ بھی دکت نہیں تھا ان کا سیویل آئیڈیو گیا تھا سب کچھ بن گیا اب میں ان سے بات کرتا تھا بہت خوش تھا بندہ سالری بھی ملتا تھا ٹھیک ہے تو بہت خوش تھا کہ نور بھائی بہت اچھی فیملی ہے ایسی سی بات ہے اور میرا کام بھی کچھ کیسا نہیں ہے مطلب نارمل کام ہے جو ڈرائیور کا ہوتا ہے ہم کہے چھلو ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا گھر مل گیا ابھی بہت لوگوں کا مشکل سے ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ بندہ جب دیڑھ مہینے بعد لائسنس بنانے کا نووت آیا تو جو ایجنٹ تھا اسی لئے میں بولا یہ ویڈیو پورا دیکھئے جو ایجنٹ تھا ان کا ایجنٹ اب یہ بیزا کے لیے جب بیزا اپلائی کیے تھے تو وہ یہ اپنا لائسنس انڈیا کا اور پاسپورٹ دیئے تھے اس کو تو وہ کیا کیا کہیں گھوم کر دیا جو ان کا اورجینل لائسنس تھا وہ کہیں گھوم کر دیا ان کے پاس ایک ڈبلیکیٹ ہم لوگ جو بنواغ رکھتے ہیں وہ ہی بس بچا تھا اب ان کا سب کچھ ہو گیا سب کچھ ہو گیا بیزا آ گیا میڈکل ہو گیا پی سی سی بن گیا سٹمپنگ ہو گیا اب لاشٹ میں یہ ہیں یو پی کے اور وہ دللی میں ملنا تھا تو بولا بندہ کی میرا سب کچھ دے دو تو وہ آپ ہی سوالا بولا کہ آپ دللی چلے جاؤ دللی ڈریک جاؤ گے وہ ہی پہ آپ کا پاسپورٹ سب پورا کاغ جو گرہ سب ریڈی ہے وہاں سے آپ کا فلائٹ ہے یہ بندہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں انہوں نے پورا پیسہ پیمنٹ کر دیا اس کے بعد وہاں جانے کے بعد دللی گئے تو سب داکومنٹ ملا وہ بندہ نہیں دیا کیونکہ اس سمیں بند تھا اس سمیں سب پورا دللی میں کوئی آئی تینک تیوہار ہو گرہ تھا کیا تھا بند تھا آفیس بند تھا بولا کہ بھائی یہ لے لو اور یہ تمہارا سب پاسپورٹ ہے یہ آپ کا پی سی سی ہے یہ آپ کا بیجا اسٹمپ ہے بیجا ہے سب کچھیں لے کے چلے جاؤ اب یہ بندہ جو ہے لائسنس پوچھا کہ لائسنس کی دھر ہے تو بولا مجھے نہیں بتا ہے آپ اپنے ایجنٹ سے پوچھو دللی والا ایجنٹ دوسرا تھا اب وہ دے دیا اس کو فون کیا فون نہیں اٹھایا بعد میں فون کیا تو بتا چلا کی وہ بولا ہے آرے تمہارا لائسنس تو ہم تم کو دے دیئے وہ بولا نہیں دیئے وہ بولا ٹھیک ہے تم جاؤ آج ہی ٹکٹ ہے فلائٹ ہے تم جاؤ اور جیسے مل جائے گا یہاں سے میں ڈھوڑوں گا آپ اگر جو ہو گا تو میں تمہارے گھر پر بھیج دوں گا اب یہ بھائی سب بولے کہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ لائسنس بنانے کے لئے اورجنل لائسنس مانگیں گے تو ہم کیا کھریں گے یہ بھائی سب بولے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ بولا کہ نہیں وہاں پہ تمہارے پاس اورجنل نہیں ڈوبڈیکیٹ ہے نا سیم سم دیکھتا ہے کام ہو جائے گا وہاں نہیں لائسنس لگتا ہے اب وہ بیچارہ چلا آیا ڈیڑھ مہینہ بنداس رہا سیویل آئیڈی تو بن گیا سیویل آئیڈی بنانے کے لئے آپ کا پاسپورٹ چاہیے اور پی سی سی چاہیے آپ کا میڈکل پاس سے ہاں ہوگئے بس وہاں پہ لائسنس کا کام نہیں لگتا جب لائسنس کا کام لگتا ہے جب آپ کا یہاں کوئیت کا لائسنس بنانا ہوتا ہے اس سمیں اب بیچارے کو لائسنس بنانے کے ٹائم پر بولا کہ لائسنس دو اپنا انڈیا کا تو یہ وہی اورجنل والا نہیں ڈوبڈیکیٹ والا دیئے تو بولا یہ تو ٹھیک ہے اورجنل نہیں ہے ان کو رائے دیا ہے کہ دیکھو آپ کا لائسنس بنانا ہے آپ کسی اوکیل کو پکڑو دو چار ہزار روپے خرچا ہوگا وہ دوبارہ جو ہے وہ آن لائن کر دے گا صرف لائسنس بنانا ہے صرف آن لائن کر دے گا آپ کا آ جائے گا وہاں ٹھیک ہے اس کے بعد اب وہ بیچارہ پانچ سی ہزار روپے خرچا کر کے وہ ہی کام کیا اس کے بعد اپنا لائسنس بنوایا لائسنس آ گیا اور آنے کے بعد مدب تین مہینہ بیٹھ گیا یہ سب ہونے میں لائسنس وہاں سے آنے سے اب ان لائن ہوتا ہے تو کچھ دن میں آتا اس کے بعد وہ بیچارہ مانگایا یہاں سائد لائسنس بھی بن گیا تھا لائسنس بن گیا تھا کیونکہ ٹریننگ دے رہا تھا آپ نے سنایا ٹریننگ دے رہا تھا لائسنس کے لئے آنے کے بعد اب اسی دوران لائسنس بنتے ہی ان کے گھر میں کھانا بانانے والا ایک بنگالی تھا اب بنگالی کا ایک لڑکا تھا اب وہ اپنے بچے کو جگار لگانے کے لئے ان کی بورائی کر دیا اب دیکھئے میں یہ بولا کہ آپ آتے ہیں تو یہ ویڈیو جروری کیوں ہے یہ سب تو ابھی تک بتائیں ہوں کہانی ان کا جروری اس لئے ہے کہ اگر جو آپ ایک روم میں رہتے ہیں یہاں پہ کوئیت میں تو اکثر روم ایک سنگل روم کم ملتا اسی میں تین لوگ چار لوگ رہتے ہیں بنگالی ملیں گے آپ کو کرلا والے ملیں گے انڈین ملیں گے سب ملیں گے تو ان سے اپنے بارے میں زیادہ کچھ بھی مت بتائیے کام سے کام مطلب رکھئے خاص کر کے ایسا نہیں ہے کہ بہت اچھا سا آپ سے دوستی ہو گئی تو آپ کپل کو ارے فلانا ایسے کرتا ہے اس کو گالی دیجئے چاہیے کریے چاہیے وہ کریے کچھ بھی مت کریے حالانکہ یہ بھائی نے کچھ بولا نہیں بولا کہ میں کچھ بھی نہیں بولا بس وہ چڑھا دیا کپل کو اس کو اربی پورانا ہے بھائی صاحب کو اربی کم آتی ہے وہ جو بنگالی ہے اس کو اربی اچھا کھاسا آتا ہے وہ اپنے لڑکے کے لیے کہ اس کو ہٹا کے لڑکے کو لگوا دوں گا گھر اچھا ہے کام اچھا ہے بات بیٹے دونوں رہیں گے یہی کم آئیں گے اب یہ ٹریننگ دینے جا رہے تھے تو کیا کیے سب وہ اب یہ ٹریننگ دینے جاتے ہیں تو دو دو گھنٹے کا گاڑی لے جا کے چلانے کے لیے وہ ٹریننگ ہوتا ہے اب ٹریننگ میں جاتے تھے اسی سمیں یہ کام پڑھ جاتا تھا روزہ وزہ کھولنے کے لیے اب ان کی گاڑ جل جاتی تھی تو وہ کیا کیا وہ چڑھا دیا کپل کو کہ تیرے بارے میں گالی دیتا ہے تیرے کو وہ تیرے گھر میں جو نکھرانی ہے اس کو گندے نجر سے دیکھتا ہے اور تیرے کو گالی دیتا ہے ایسے بولتا ہے کہ وہ کوئیتی ایسا ہے وہ ایسا ہے اب وہ پرانا ہے کوئیتی نے بیسواس کر گیا بہت جلدی بیسواس کرتے ہیں سب بیسواس کر لیا اس کے بعد بولا کہ مجھے نہیں چاہیے تیرے کو گھر بھیج رہا ہوں ترون تن کو جو ہے بھی دیا بھی دو دن پہلے میری بات ہوئی تھی تو بولا نور بھائی میں ٹریننگ لے رہا ہوں کمپیوٹر میں ایسے ایسے جو ہے اب ہی ریکارڈنگ میں آپ کو وہ بھی سنوا دوں گا تو ایسے ایسے پاس ہو جاؤں گا نہیں پاس ہوتا ہو تو کیا ہوگا تو سارا آئیڈیا میں بتایا تھا کہ کیسے کیسے کیا خدمہ ہے اور اس کے بعد کل میرے کو میسے جا رہا ہے کہ نور بھائی بہت جلوری یہ بات کر لیجے میں ٹرین میں میں بھلا کوئیت میں ٹرین ہے نہیں ٹرین میں کہا ہوں پہنچ گیا تو ریکارڈنگ دوسرا بیجا اس میں میں نے سنا کہ یہ ایسی سی بات ہے اب یہی اب سوچئے بیچارہ ایک لاکھ کے قریب لگا کر کے آیا اس کے ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے سوچئے کرجہ لکھ کے آیا اس کے اوپر کیا بیٹے گی آپ کبھی بھی آئیے کوئیت میں آپ کے گھر میں چار لوگ بھی ہیں چار روم میں ان سے زیادہ مطلب نہیں اتنا ہی بتائیے اپنے بارے میں کچھ بھی مت بنائی ان کے بارے میں جان لیجئے کچھ بھی ایسا جھگڑا ہوتا ہے گالی گھپتا ہوتا ہے تورانت وارٹسپ کا ریکارڈنگ چالک کریں کسی کے آپ کے جاننے والے کسی وارٹسپ دیرے سے رکھ لیجئے تاکہ وہ سنے وہ ریکارڈ ہو جائے اور اگر جو کبھی بھی فنستے ہیں تو سب کو لے بھائی کپل تو ہی ہے دیکھ لے کیا گلتی ہے کس کے گلتی ہے تو یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا آپ بلکل ایسا گلتی مت کریے گا حالانکہ ہاں ڈرائیبر ایسا کم کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں جو خدامے کو پر نجر رکھتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کی تو بات الگ ہے لیکن جو لوگ کچھ لوگ بے قصر ہونے کے بعد بھی پھنس جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سعودان رہیے کبھی بھی آئیے اپنے کام سے کام مطلب رکھئے ان کے پاس کوئی آپ کو گھر نہیں بسانا ہے یہاں آپ کو ٹائم پاس کرنا ہے ٹائم پاس کر کے سالری لے کے گھر پہ بھیجنا ہے اپنا سب کچھ بنانا ہے ٹھیک ہے میں یقین مانیے میں آ کر کے سال بھر ہو گیا میرے گھر میں تین خدامہ ہے لیکن آج تک میں ان کا نمبر تک نہیں لیا ہوں کیا ضرورت ہے مجھے کچھ بھی در کے مارے وہ ٹائم ٹو ٹائم لے کے پہنچا دیتے ہیں سب یا پھر نہیں بھی آتا فون کرتا ہوں بولتا کہ اب بھی میں بھیج رہا ہوں ٹیک ہے کیونکہ گھر کا مالک وہ ہی میرا کپیل ہے اس کو میں فون کرتا ہوں خداموں کو کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہی بات ہے آپ کہیں بھی رہیے اگر جو آپ صحیح رہیں گے تو کہیں رہیں گے حالانکہ اس بھائی کو میں ایک دوبارہ بلانے والا ہوں دوسرے بیجے پہ ابھی اس کا بیجا جو ہے کہ کینسل ہو جائے کینسل کر کے نہیں گیا ایسے بھیج دیا ہے